چوبیس دسمبر کے روز میاں نواز شریف کو عدالت کی طرف سے علاج کے لیے دی جانے والی آٹھ ہفتوں کی محلت ختم ہو گئی لیکن ابھی تک تو ان کا علاج ہی شروع نہیں ہو سکا جو کہ کرسمس کے چھٹیوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے اور ڈاکٹرز نے میاں صاحب کو چھٹیوں کے بعد آنے کا کہہ رکھا ہے دوسری طرف اس بات کا غالب امکان ہے کہ حکومت سیاسی طور پر میاں نواز شریف کو گندہ کرنے کے لیے اگلے چند روز میں ان کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دے گی تاہم نون لیگی حلقوں کے مطابق العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی زمانت کے لیے دی گئی آٹھ ہفتوں کی مدد ختم ہونے کے باوجود ان کی وطن واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے علاج کے لیے مزید کئی مہدرکار ہیں اور اسی وجہ سے مریم نواز کو بیرونے ملک پھشوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق نواز شریف کا تیبی وجوہات کی بنا پر بیرونے ملک قیام بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے اگلے چند روز میں مطالبہ عدالتوں کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا نون لیگی حلقوں کا کہنا ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں تحریر کر دیا تھا کہ اگر آٹھ ہفتوں میں نواز شریف کا علاج مکمل نہ ہو تو وہ بیرونے ملک اپنے قیام میں توسیع کے لیے پنجاب حکومت سے روجو کر سکتے ہیں ذرائع کے مطابق برطانوی ڈاکٹرز نے نواز شریف کا تفصیلی تیبی معاینہ تجویز کیا ہے نواز شریف کے ٹیسٹ اور تیبی معاینہ مکمل ہونے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں شہباز شریف نے وقالہ کو میڈیکل ریپورٹس کی بنیاد پر کیس تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے میڈیکل ریپورٹس پاکستانی حکام کو فراہم کی جائیں گی جن کی کاپیاں ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائیں جائیں گی نواز شریف کے میڈیکل ریپورٹس لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھی فراہم کی جائیں گی نواز شریف کے مزید علاج کے لیے امریکہ لے جانے کی تجویز بھی زیرے گوھر ہے سابق وزیر اعظم کا لندن میں معروف ڈاکٹرز موائنہ کر چکے ہیں جبکہ موالجین کی تجویز پر ان کی گھر پر فیزیو تھرپی کے سیشن بھی کیے جا رہے ہیں نواز شریف کے ذاتی موالی ڈاکٹر ادنان نے کہا ہے کہ نواز شریف کا علاج سینٹ تھومس اسپتال لندن کے موالجین کر رہے ہیں جن میں ماہرین امراض قلب اور خون شامل ہیں ابتدائی طور پر پلیٹ لیٹس کم ہونے کی وجوہات تشخیص کرنی ہے تاہم ابھی تک ڈاکٹرز پلیٹ لیٹس کم ہونے کی وجوہات جاننے میں ناکام رہے ہیں ڈاکٹر ادنان کے مطابق میاں نواز شریف کے ابتدائی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ ٹیسٹ ریپورٹس کی روشنی میں کرسمس کی چھٹیوں کے بعد ہی ڈاکٹر میاں نواز شریف کا علاج شروع کریں گے دوسری طرف ذرائع کا دعویہ ہے کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی میں تاخیر پر وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فروغ نسیم اور معاونہ خصوصی برائے احتساب اور داخلہ عمود بیریسٹر شہزاد اکبر کو سپریم کورٹ جانے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم نے ہدایت دی ہے کہ سپریم کورٹ میں زمانت کی مدد ختم ہونے پر نواز شریف کی وطن واپسی یقینی بنانے کی درخواست دائر کی جائے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق چوبیس دسمبر کو العزیزیا ریفرنس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی زمانت ختم ہونے پر زمانت میں توصیر کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کر لیا گیا ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی زمانت کی میاد ختم ہونے پر مسلم لیگ نون نے چیف سیکریٹی پنجاب کو درخواست جمع کروا دی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کا بیرون ملک علاج ابھی جاری ہے اس لیے وہ وطن واپس نہیں آسکتے میاں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس بھی درخواست کے ساتھ لگائی گئی ہیں